حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو جب رب قدید جل جلالہو نے تاج خلط اتا فرمائی اور خلیل بنایا جا تو فرشتوں نے اللہ عز و جللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے مولا تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے دوست بنایا ہے تو میرے مولا یہ تاج عطا کرنے کی وجہ کیا ہے تو رب میں ارشاب شرمایا تمہیں جس طرح کا بھی انتہان میرے ابراہیم کا میری دوستی سے متعلق لینا ہو تم لے سکتے ہو میں نے جسے اپنا دوست بنایا وہ میری دوستی میں کتنا پرفیکٹ ہے اور میری دوستی کے انترے کتنا کامل ہے اگر تم اس کا انتہان لینا چاہو تم نے تمہیں اجازت دیتا ہوں تم لے سکتے ہو فرشتے لباس بشری میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے اور یہاں یہ بات میں عرض کروں بکریوں تقریبا انبیاء کرام علیہ السلام نے چرائیں اور یہ یاد رکھیں بکریوں کو چرانے سے دل کے اندر آجیزی پیدا ہوتی ہے کبھی نفس موٹا نہیں ہوتا اس لیے کہ جانوروں میں بکری ایسے ایسا جانور ہے جس کے اندر آپ کو سرکشی نظر نہیں آئے گدھا لات مارے گا اونٹ کا معاملہ جدا ہے گھوڑے کا معاملہ جدا ہے لیکن بکری بڑی مسکین ہوتی ہے یہ جانور پڑا مسکین ہے خیر خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے سرشتہ لیپاس بشری میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سبحان الملک القدوس سبحان دل ملک والملکون سبحان دل عزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبرون پڑھنے لگے حضرت ابراہیم بکریوں کو بھول گئے اور جو جو فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اس کی طرف متوجہ ہوئے فرشتوں نے امتحان لیا ذکر کرنا بن کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو تم ذکر کر رہے تھے میرے رب کا نہ دوبارہ سناو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے ارز کیا کیا دو گئے کہا یہ جو بکریوں کا ریور ہے دو پہاڑوں کے درمیان جو بکریوں ہوتی ہیں اسے ریور کہا جاتا ہے تو فرماتی یہ آدھی بکریوں کا ریور میں تمہیں دے دوں لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سناو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیا انہوں نے پھر انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا جب ذکر کرتے کرتے چکھ رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے مولا کا ذکر دوبارہ مجھے سناو کہا کیا دو گئے کہا جو باقی ریور بچا ہے وہ تمہیں دے دوں گا وہ ساری باریاں بھی لے لیں لے لی انہوں نے پھر ذکر سنا دیا پھر چکھو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا ذکر مجھے سناو فرشتوں نے کہا اب کیا دو گئے کہا ان بکریوں کی خدمت کے لیے مجھے اب کے ساتھ لے کر چلنا لیکن میرے رب کا ذکر مجھے سناو فرشتوں نے لباس بشری اتار دیا اور کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں ہم تو یہ دیکھنے آئے تھے کہ آپ کو اپنے رب سے کتنی محبت ہے اللہ اکبر ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کو اپنے رب سے کتنی محبت ہے کہ آپ کو اپنے رب سے کتنی محبت ہے